بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیے ساکھیوں آج 23 جولائی 2023 کے دن اور دن کا ایک بجائے ناظرین تمام دریائوں کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ڈیم سے لیول بھی بتا دیتا ہوں ساتھ موسم کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ناظرین دریائے سندھ میں پہلی دفعہ اس سیزن میں تربیلہ ڈیم سے تین لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی کا اخراج کر دیا گیا ہے اور اس وقت کابل دریائے میں بھی خاصہ پانی ہے نچلے درجے کا سلاب سے درمیان درجے کے سلاب کی طرف بڑھ رہا ہے تو تربیلہ ڈیم سے پہلی دفعہ تین لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی کا اخراج کر دیا گیا ہے اس کے سپیل ویز کھولے گیا ہیں اور تربیلہ ڈیم سے لے کر گڑو تک نچلے درجے کا سلاب ہے اس سوالے سے میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ تربیلہ ڈیم سے لے کر گڑو تک نچلے درجے کا سلاب ہے باقی دریائوں کا بھی بتاتا ہوں دیکھیں پانچ کیٹیگریز ہوتی ہیں سلاب کی ایک ہوتا ہے نارمل جو عام روٹین میں نارمل بیٹھا جیسے سردیوں میں اور دوسرا جو اس کا لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نچلے درجے کا وہ سلاب شمار ہوتا ہے نارمل نہیں ہوتا وہ نچلے درجے کا لو فلاڈ اس کو کہتے ہیں دوسرا جو لیول ہوتا ہے وہ درمیانے کا میڈیم درمیانے درجے کا سلاب تیسرا لیوال ہوتا ہے کہ اونچے درجے کا سلاب جس کو ہم ہائی فلائٹ کہتے ہیں چوتھے درجے کا جو لیوال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں very high فلائٹ یعنی بہت اونچے درجے کا سلاب اور پانچوہ لیوال جو ہوتا ہے اس کو ایکسپشنری ہائی فلائٹ کہتے ہیں یعنی انتہائی غیر معمول درجے کا سلاب تو اب یہ نیچلے درجے کا ہے اس کے بعد یہ میڈیم درجے کی طرف بڑھ رہا ہے اور دریائے ستلوج میں بھی سلاب کسی صورتحال رہا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے جو مار کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دریائے راوی میں بلوں کی پر نیچلے درجے بلکہ درمیانے درجے کا سلاب ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے ایف ایف ڈی اور دریائے چناب میں بھی جو ہے مرالہ سے لے کر تریمو بیراج پر تک نیچلے درجے کا سلاب ہے مظفر آباد سے بھی رسول سے کوئی پانی اخراج کیا جا رہا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ ان سب کو آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سب سے پہلے ہم ڈیمز لیول کی بات کر لیتے ہیں منگلہ ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ بارہ سو پندرہ فیٹ تک وہ بھر چکا ہے اور اس کا جو میکسیمم لیول ہے وہ بارہ سو بیالیس فیٹ ہے ستائیس فیٹ تک ابھی رہ گیا منگلہ ڈیم تربیلہ ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ پندرہ سو پچیس فیٹ تک بھر چکا ہے اس کا جو میکسیمم لیول ہے وہ پندرہ سو پچاس فیٹ ہے ابھی پچیس فیٹ رہتا ہے اور بھاکڑا ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ سولہ سو چوون فیٹ تک ہے جبکہ اس کا میکسیمم لیول سولہ سو اسی فیٹ ہے چھبیس فیٹ رہتا ہے پانگ ڈیم جو ہے اس کا لیول تیرہ سو چھتر فیٹ تک بھر چکا ہے تیرہ سو بانوے فیٹ ہے سولہ فیٹ رہتا ہے اور جو رنجیس ساگر ڈیم ہے وہ محض ڈیڑھ سے پونے دو میٹر تک اس کا لیول رہ گیا اور باقی چناب کے ڈیمز کا آن لائن لیول نہیں آتا اور موسم کے والے سے یہی خبر کہ یہ چھبیس جلائی تک یہ بارشوں کا سپیل جاری رہے گا مختلف ایریاز میں اس کے بعد ایک اور سپیل جو ہے ستائیس جلائی کو پینیٹریٹ کرے گا آئے گا سرانداز کرے گا تمام ایریاز میں دریاؤں کے کیشمنٹ ایریاز میں اور دیگر ایریاز میں وہ ساتھ ساتھ آپ کو آپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب میں دریاؤں کی صورت بتا دیا تو سب سے پہلے ہم دریاؤں ستالوج کی بات کرتے ہیں گنڈا سنگھ والا جو پانی کا اخراج ہے وہ ساٹھ ہزار تین سو چالیس کیوسک ہے اس سے قبل ایک سٹھ ہزار تھا تو ایک ہزار کیوسک کا تقریباً لیول کم ہوا ہے اور ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں گنڈا سنگھ والا پچپن ہزار سے ستر ہزار کیوسک تک جا سکتا ہے اور ناظرین بھاکڑا ڈیم ننگل ڈیم سے کسی کسی کسانگوہ سلابی ریلہ نہیں چھوڑا گیا وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں سے بھاکڑا ڈیم کے انتظامیہ نے الڈ جاری کیا ہو تھا کال اس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ کسی بھی وقت وہاں سے سلابی ریلہ چھوڑا جا سکتا ہے جس طرح سے غیر ممولی بارشیں ہو رہی ہیں اور پانگ ڈیم سے بھی لیکن ابھی تک کوئی ایسا خبر نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ وہاں سے کوئی پانی چھوڑا جا رہا ہے اگلے دو چار گھنٹوں میں اگلے دن یا کچھ یا وارنگ ایک دم سے وہ پہلے کالٹ ہے وہی ہے سلیمانکی پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ چھالیس ہزار ایک سو چھاسی کیوسک ہے اور سلیمانکی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پچپن ہزار سے پینس ہزار کے درمیان رہے گا اگلے چھوڑیس گھنٹوں میں اسلام پر جو اخراج ہے وہ ستائیس ہزار چار سو چھوالیس کیوسک ہے اور کہہ رہے ہیں ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ اٹھائیس ہزار سے پینتیس ہزار کے درمیان اسلام رہے گا دریائے راوی میں جسر پر اٹھالیس ہزار تین سو ساٹھ کیوسک شادرہ پر بائیس ہزار تین سو بائیس کیوسک بللو کی پر چھالیس ہزار ایک سو پچیس کیوسک اور ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ پینس ہزار سے پچھتر ہزار کے درمیان بللو کی رہے گا جو کہ درمیان درجہ کا سلاب اور باقی ڈیٹیل مختلف علاقوں کی کیا صورتحال رہی ہے وہ گزشتہ ویڈیوز میں ہم بتا چکا ہوں اور صدنائی براج پر سولہ زار چار سو کیوسک اب یہاں پہ اضاف ہو رہا ہے اور صدنائی براج کا ایف ایف ڈی نے نہیں بتایا یہ کہاں تک جائے گا تو میرا ایک اندازہ ہے کہ تیس پہنتیس ہزار تک صدنائی براج بھی جائے گا اور ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ دیکھیں شادرہ پر کم پانی ہے اور ایک دم بللو کی پر کیسے ہو گیا دیکھیں بللو کی پر جو پہلے پانی تھا کافی تھا اس کو سٹور کیا ہوا تھا اس کے بعد پھر یہ شادرہ پر جو تیس پہنتیس ہزار بنا وہ وہاں پہ پہ پہنچا تو سٹور شدہ اور یہ سارا کل ملا کر زیادہ لیول ہو گیا باقی جو نلاز ہیں وہ جو بسنتر نالا یا نالا جو ڈیگ ہے وہ ادھر ناروال کے ساتھ ملتے ہیں تو مطلب اس طرح کی صورتحال دریہ چناب میں مرالا پر اس وقت جو پانی کا خراج ہے وہ ایک لاکھ سات ہزار تین سو چوالیس کیسے کے مرالا سے لے کر تری مبیراج تک نچلے درجے کا سلاب ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے افیف ڈی کہہ رہا ہے ایک لاکھ دس سے لے کر ایک لاکھ پہنتیس تک مرالا جا سکتا ہے خان کی اس وقت ایک لاکھ چوبیس سزار چھس سو پینسٹ کیسے کے اور خان کی اگلے چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ دس سے لے کر ایک لاکھ پینتیس تک رہے گا قادراباد پر اس وقت جو پانی کا خراج وہ ایک لاکھ اننیس ہزار چھے سو پنتالیس کیوسک ہے اور قادراباد اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے پچانوے ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچیس تک رہے گا تریمو براج پر اس وقت جو پانی کا لیول ہے وہ ایک لاکھ چھے سو اکیس کیوسک ہے مطلب چار پانچ ہزار کیوسک کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تریمو براج پر اسطح کم ہو رہی ہے میکسیمم لیول ایک لاکھ پانچ ہزار ستائیس کیوسک تک گیا تھا اور اب کم ہو رہا ہے اور لیکن ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ تریمو اگلے چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ پندرہ درمیان رہے گا اور پانچ نت پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ چھتیس ہزار نو سو سنتالیس کیوسکی یہاں پر اضاف ہو رہا ہے اور ناظرین تریمو کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پچپن ہزار کیوسک کا جو سلابی ریلہ ہے وہ کدھر گیا مطلب پچپن ہزار اس لیے کہ انہوں نے کہا ایک لاکھ ستر ہزار چنیوڑ بریج پر بنتا اور تریمو پر صرف ایک لاکھ پانچ ہزار تو مطلب یہ جو ستر پینسٹ ہزار ہے وہ کدھر گیا تو وہ بھائی پھیل گیا یا اس کو سٹور کر لیا گیا یا دریاجیلہ میں چلا گیا جہاں کہیں چلا گیا کیونکہ تریمو کی روایت ہے اس طرح سے وہ چالیس پچاس ہزار کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں چاہے وہ جیسے بھی کرتے ہیں وہ آگے کافی اس کے جو ریزنز ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا دریاجیلہ میں مظفر آباد پر چوبیس آر تین سو چاس کیو سک ڈومل پر انتیس سار تین سو نوے کیو سک چتر کلاس پر پینسٹ ہزار سات سو دس کیو سک ازاد پتھن پر سٹھ سٹھ ہزار چار سو کیو سک کوٹلی پر بارہ سات سو چالیس کیو سک منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جائے وہ دس ہزار کیو سک رسول پر سے اخراج جو ہے سات ہزار نو سو کیو سک پی بریج پر دو لاکھ بیاسی دار چھ سو کیو سک بشام پر تین لاکھ چودہ دار چھ سو کیو سک تو ناظرین جو انفلو ہے تربیلہ ڈیم میں وہ بشام پر تو تین لاکھ چودہ ہے اور دیگر ندی نالوں کا جس طرح سے بارشی ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم میں نے الٹ جاری کی ہو ہوئے تو تقریباً چار لاکھ کے قریب کموں بیش وہاں سے جو انفلو ہے اب تربیلہ ڈیم سے جو اس سیزن کا پہلی دفعہ انفلو بڑھایا گیا اور سپیل ویز کھولے گئے ہیں تین لاکھ چار ہزار آٹھ سو کیو سک وہاں سے اخراج کیا جارہا ہے جو کہ ایک خاصا پانی ہے لو لیول کا یا نچلے درجے کا یا درمینہ درجے کا ایک لائے والا ہے اور تربیلہ ڈیم اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے تین لاکھ پندرہ سے لے کر تین لاکھ پچاس کے درمیان رہے گا کابل دریاء میں اس وقت جو اخراج ہے وہ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو کیو سکے نچلے درجے کا ہے اور ایف ایف ڈیم کہہ رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں درمینہ درجے کا سلاب ہو سکتا ہے کابل میں ستر ہزار سے لے کر پچانوے ہزار کیو سکے تک جا سکتا ہے کالہ باغ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ تین لاکھ گیارہ ہزار چار سو سن تالیس کیو سکے ایف ایف ڈیم کہہ رہا ہے یہاں اگلے چوبیس گھنٹوں میں چشمہ پر اس وقت جو اخراج ہے وہ تین لاکھ پانتالیس ہزار تین سو اکتالیس کیو سکے ایف ایف ڈیم کہہ رہا ہے یہ جو لیول ہے یہ تین لاکھ سے لے کر تین لاکھ چالیس تک جائے گا چشمہ پر اس وقت جو اخراج وہی میں بتا چکا ہوں تونسو پر جی اس وقت اخراج ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار چار سو نین نانویں کیو سکے اور ناظرین دو لاکھ پچھتر ہزار چار سو نانوے کیوسک اس سے قبل دو لاکھ ساٹھ تھا اور ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ دو لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر تین لاکھ بیس تک تونسہ رہے گا اور گڑڈو بیراج پر اس وقت جو اخراج وہ ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار تین سو اٹھاسی کیوسک ہے سکھر پر اس کا چوبیس گھنٹوں کا انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنا رہے گا سکھر کا بھی نہیں بتایا اور کوٹری کا اور سکھر کا جو اب تازہ ترین اخراج ہے وہ اٹھانوے زار تین سو پچاس کیوسک ہے کوٹری پر چھبیس ہزار ایک سو اسی کیوسک ہے تو ناظرین پھر سے دریا سندھ کے جملہ ناظرین سن لیں کہ تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جار ہے وہ تین لاکھ چار ہزار کیوسک ہے اور ستر ہزار کم از کم ستر ہزار کیوسک قابل دریا کا ہے تو یہ تین لاکھ چہتر پچھتر ہزار کیوسک بنتا جو کہ درمیان درجہ کا اصلحاب ہے پھر آگے بارشیوں نے چشمہ کالا باگ پہ اسمہیل خان کا ادھر ادھر کا پانی ملے گا اور پھر سے چشمہ چار لاکھ تک جا سکتا برکہ چار سے بھی کراس کر سکتا اور ایسے میں مزید بارشی ہو گئی تو پھر تونسہ اور آگے نچلے درجہ سے زیادہ بڑھ کر دمیان درجہ کا سلاحاب ہو سکتا یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ